السلام علیکم guys welcome to youtube channel mouse cooking secrets i hope you all are doing very very well تو آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ مزیدار original روش کی ریسپی دے کر آئے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے بہت ہی زیادہ ذائقے میں لا جواب ہوتا ہے اور یہ جو ہے بالکل original authentic ریسپی ہے روش کی تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو بالکل بھی skip مت کیجئے گا ریسپی کو end تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کریے گا ہمارے چنم کو بھی subscribe کریے گا جنگ سٹھے چلتے ہیں اپنی آج کی ضربے ریسپی درہ طرف چلتے ہیں ہم آپ نے مٹن لیا ہے اور اس طرف ہم آلو کٹ کر اس میں بھیج میں سے ہاف کریں گے ملگ کھاٹ کریں گے مبادر حفیق زیادہ کھای کیا ہے ویسے تو پورا لو ہی ڈلتا ہے لیکن ہمارے آلو بڑھے ہیں ہم نے ان کو بیش میں سے ہاف کر دیا اگر آپ کے آلو کو its اتنا اور جتنا ہم نے sau Corn용 پورا للو ڈالیں آپ لوگا کو عتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطن رکھ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں ہم پورا پیاس رکھ دیں گے ہم نے اس کو کاٹا رہیں گے پورا ثابت ہم نے رکھا ہے ٹماٹر ایک پورا اوپر اور جو ہمارا مطن رہ گیا ہے وہ بھی رکھ دیں گے اب ایک نمبو لیں چھوڑیں گے چٹ پٹا سا جا ہے اس میں بڑا زبادف ضائق آئے گا پھنے ہوئے مسالوں میں تو آپ لوگ انہیں بہت بنا بنایاں کھایا ہوگا گوش لیکن کبھی یہ نمکین روش بھی بنا کے کھائیں آپ لوگوں کو مزے ہی آ جائے گے اتنے مزے دار بنتا ہے یہ لیسن پوری ڈال دیں گے چھیل لیا ہے ہم نے ان کو ادرک کے بھی جا ہے ہم پیسز کر کے اس میں رکھ دیئے ہیں ہر یہ ملچیں ثابت ڈال دیں اور یہ آخر میں ہم اس میں چربی جو ہوتی ہے وہ اور ہم اس میں اب یہ لیمپ فیڈ ڈال رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ ایک ایتھینڈک ریسپی بتا رہے ہیں ایتھینڈک ریسپی میں اوائل وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اس میں یہ لیمپ فیڈ ڈال رہے ہیں یہ ہی کافی ہے اوائل ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو یہ لیمپ فیڈ یعنی کہ چربی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب جہاں ہم نمک اوپر ڈال رہے ہیں اکارڈنو ٹیسٹ نمک تو ہم نے ڈال دیا ہے اکارڈنو ٹیسٹ لیکن وہ ہم بعد میں چیک کریں کہ کم ہوا تو ہم وہ ایڈجسٹ کر لیں گے تو اب ہم اس میں جہاں ثابت کالی مش ڈالیں گے یہ دیکھیں ثابت کالی مش ہم اس میں ڈال دیں گے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کرنے اب ہی اب جو ہے ہم اس میں ہاف کلاس پانی اٹھ کر لیں گے تو گوش بھی جہاں اپنا پانی شوڑے گا اس دی ہے ہم نے اس میں صرف ہاف کلاس پانی اٹھ کیا ہے تو گائز ہم نے جہاں اسے رکھ دیا ہے اور آپ لوگوں نے سلوک جہاں سائیڈوں میں ڈھکن کے آٹا بھی لگاتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے نہیں لگایا کیونکہ ہمارا ڈھکن بلکل فکس ہو کی لگتا ہے اور ہم نے اس کے اوپر اب ویٹ رکھ دیا ہے شروع میں جہاں ہم فلیم کو ہائے رکھیں گے اور پانچ منٹ فلیم ہائے رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم رو کر دیں گے اور پھر ہم اسے دو گھنٹے ہلکی آگ پر پکائیں گے تو دو گھنٹے پر واپس آتے ہیں اس کو تقریبا دو گھنٹہ ہونے والا ہے تو اب ہم اسے کھول کر چیک کرتے ہیں تو اب فوکی ہلک سے ہم اسے چیک کر لیں گے تو یہ دن ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دن ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے آپ کو شروع کر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں مزدار ہمارا روش بن کر تیار ہے بہت ہی زیادہ مزدار بنا ہے بہت ہی زیادہ لا جواب ذائقہ ہے تو امید ہے کہ آپ کو رسپی پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ